آداب، اب دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24-7 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبروں پر یہ پروگرام اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سٹار ہاؤسپٹل سلطنگر بائپاس سری نگر نے ہر طرف خوف ہے ایسے حالات میں جب نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ ہماری پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں ہم جمہو کشمیر میں امن چاہتے ہیں یہ قبرستانوں کی خاموشی کی طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقار کے ساتھ امن ہونا چاہیے جمہو کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کا بیان کانگریس پارٹی کے رہنماء راحل کاندھی پارٹی صدر ملی کرجن کھڑکے کے ساتھ آسٹین اگر پہنچے جہاں وہ دیگر پارٹی کے ڈیلیگیٹس کے ساتھ باتچیت کریں گے سیاسی کلیارو میں ایک بار پھر سے حل چل تیز جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری بھی اتریں گے اسیمبلی انتخابات کے میدان میں ذرائع کے مطابق الطاف بخاری چینپورا سیٹ سے لڑیں گے انتخابات راحل کاندھی کے جمہو کشمیر دورے کو نشانہ بناتے ہوئے بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ترونچگ نے بت کو کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ راحل کاندھی کو اپنا اور اپنی پارٹی کا آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے پر موقف واضح کرنا چاہیے ایک اکتر سالہ شخص کی بت کا مبینہ طور پر موت ہو گئی کیونکہ رام بنزلے کے ایک ہسپتال میں اسے سی پی آر دینے والا کوئی نہیں تھا جس کے بعد ہسپتال کے بستر پر اپنے والد کو زندہ کرنے کی کوشش کرنے والے بیٹے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی آمادنی پارٹی نے بت کے روز اعلان کیا کہ وہ جمہور کشمیر میں اگلے مہینے ہونے والے اسیمبلی انتخابات پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے آمادنی پارٹی کے لیڈر عمران حسین نے بتایا کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کا لیڈروں نے اپنے سیاسی فائدے اور مذہبی مسائل پر استحصال کیا ہے راجوری سے سابق رکن اسیمبلی چودری کمار حسین بت کو سری نگر میں پیپلز جیمکریٹک پارٹی میں دوبارہ شامل ہوئے پی ڈی پی صدر محببہ مفتی نے چودری کمار حسین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ نئی شامولیت سے جمہور کشمیر میں لوگوں کی آواز مضبوط ہوگی جمہور کشمیر اپنی پارٹی نے بت کو آئندہ اسیمبلی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کیا پارٹی نے آئینی زمانت کی وقالت کرنے کا احد کیا جو جمہور کشمیر کی منفرد ثقافت اور خصوصی شناخت کو محفوظ رکھے گی مزید منشور میں یوٹی میں ریاست کی بحالی کے لیے کام کرنے کے لیے پارٹی کے عظم پر بھی زور دیا گیا کانگریس کے صدر مری کرجن کھڑکے اور پارٹی لیڈر راہو الگاندھی کے سری نگر پہنچنے سے قبل پارٹی کے حامیوں نے لال چونک میں پارٹی ہیڈکوارٹرز کے واہر ایک کشمیری روایتی گانا گا کر ان کا خیر مقدم کیا جاری گزشتہ روز نیشنل کانفرنس کی جانب سے پارٹی کا انتخابی منشور جاری کر دو سو یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلان کیا گیا تھا وہی آج جمہور کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے پانسو یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلان کیا گیا ڈلی کی ایک عدالت نے جیل میں بند کشمیری رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی طرف سے بقائدہ زمانت کی درخواست پر نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے جواب طلب کیا عدالت کی جانب سے پیس اگست کو نوٹس جاری کر کے اٹھائیز اگست کو این آئی اے کو اپنا جواب دینے کو کہا گیا وزارت تعلیم کے حکام کے مطابق گزشتہ سال میں ملک پھر میں پینسٹھ لاکھ سے زیادہ طلبہ نے دسویں اور پارویں جماعتوں کے امتحان پاس نہیں کیے تھے جس میں مرکزی بورٹ کے مقابلے ریاستی بورٹ میں فیل ہونے کی شرح زیادہ تھی بت کے روز بھارت بند کے دوران پٹنا پولیس نے ڈاک بنگلو چونک پر مظاہرین پر لاتھی چارج کیا وہیں اس لاتھی چارج کے دوران ایک پولیس اہلکار نے مظاہرین کو نشانہ بنانے کے بجائے گلتی سے ایس ڈی ایم کو اپنے ڈنڈے سے مارا جس کا ویڈیو بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیل رہا جموعہ کشمیر کے کپوڑا زلے میں پولیس نے بت کے روز ایک جوڑے کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں شراب برامت کی پولیس نے بت کے روز ایکسپر پوسٹ میں اس بات کا انکشاف کیا اور کہا کہ 166 بوتلے شراب اور 12 بوتلے بیر کی ضبط کی گئی ہیں سائنس اور ڈکنالوجی کے وزیر آٹر جدیندر سنگھ نے بت کے روز کہا اور وزیر دفاع راجنات سنگھ دونوں ممالک کے درمیان جامعہ عالمی سٹریٹیجک شراکتداری کو مزید فروغ دینے کے لیے جمعہ سے شروع ہونے والے امریکہ کا چار روزہ دورہ کریں گے واشنگٹن میں راجنات سنگھ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور قومی سلامتی کے معاشیر جیک سلیوان سے باتشیت کریں گے اس کے ساتھ تھی ٹاپ 20 ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا ایک تیتام پزیر دیجئے اجازت لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24-7